تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے غازیبہ اور غازیبت یعنی کسی بات پر اگر عورت کو غصہ آ جائے کہ خامد نے ہی کوئی الٹی بات کر دی یا اس کی کسی بات پر خامد کو غصہ آ جائے یعنی کوئی ایسی کنڈیشن کہ جس میں میاں بیوی میں سے ایک کو غصہ آئے یا دونوں کو غصہ آ جائے ایسی صورتیں آج گھروں میں ہوتی رہتی ہے چھٹ چھٹی بات پر طبیعتیں بھڑک جاتی ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر ایسی کوئی بھی صورت ہے خامد نراض ہے یا بیوی کو غصہ آ گیا ان دونوں صورتوں میں وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں گے اب دیکھئے غلطی کسی بھی کی بھی ہو سکتی ہے ہوتا یہ ہے دستور کہ جب کسی بڑے چھوٹے میں کوئی بات ہو تو عام طور پر چھوٹے کوئی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم ہی بڑے سے معافی مانگ لو چلو بات ختم ہو جائے گی شریعت نے بھی یہاں ایسا ہی کیا کہ اگر بیوی نراض ہوئی کسی وجہ سے جو جائز تھی یا خامد نراض ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو شریعت نے کہا کہ بھئی اب اس نراضگی کو دور کرنا تو ضروری ہے لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت ہی توازو اختیار کرے اللہ کی خاطر اپنی انانیت کو چھوڑے اللہ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑے اپنی دلیلیں دینے سے رک جائے اپنے آپ کو سچی ثابت کرنے سے رک جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بجائے باتوں کے بٹنگڑ بنانے کے اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے اب شریعت کا حسن دیکھئے کہ شریعت نے اشارہ اتنا کر دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد پکت نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر کہے ہاتھ خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے یعنی اپنے آپ کو خامد کو پیش کرے اب یہ پیش کرنا میاں بیوی کا معاملہ ہے کبھی پاس بیٹھ کر کبھی بات کر کے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار والے عمل کر کے تو یہ سارے عمل اس میں شامل ہوں گے کوئی بھی محبت کا ایسا عمل عورت اس وقت کرے کہ خامد کو منا لے تو فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے کتنی باہیا انداز سے بات کی گئی ہے کتنا حسن ہے شریعت کا نبی علیہ السلام کی کیا پیاری باتیں ہیں سبحان اللہ اشارہ بھی کر گئے بات بھی سمجھا گئے اور مگر ایسی بات بھی نہیں کی کہ ذرا کھلی کھلی بات بری لگتی پڑھنے والے کو تو ایسی اتیاری بات کہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے یعنی اپنے آپ کو خامد کے حوالے کرے پیش کرے محبت کا کوئی عمل خامد کے ساتھ ایسا کرے کہ جت کی وجہ سے خامد کا غصہ خوشی میں تبدیل ہو جائے اور اسے کہہ دے میں جب تک آپ کو نہیں مناؤں گی میں ہرگز اس وقت تک نہیں سوں گی کوئی ہے عورت ایسی جو غصے کے عالم میں خامد کو ایسی پیار کی بات کہے اور پھر خامد کا غصہ جو ہے دور نہ ہو یہ اتنا پیارہ اصول نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ عورت اپنے خامد کے غصے کو اسی وقت ختم کر سکتی ہے تو یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ میاں بیوی کو اگر کسی بات پہ کوئی طلق کلامی ہو جائے اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائیں اس لیے کہ جب نراض ہو کر سو جاتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ خامد نراض ہو کے سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہ کی تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لانت کریں گے آج کل کا دستور ہے موڈرن قسم کی بیویاں ذرا سی بات پہ مو بسور کے سو جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب خامد خود ہی ہمیں منائے گا شریعت کیا کہہ رہی ہے بیوی خامد کو منائے اور یہ کیا چاہتی ہیں خامد ہمیں منائے اور پھر ہم جنت میں بھی جائیں سبحان اللہ بات تو شریعت کی چلنی ہے نا ہماری بات تو نہیں چلنی تو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب خامد نراض ہو یا بیوی نراض ہو تو بیوی کو پہل کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بھئی اگر کسی بات پہ جائز بیوی کو غصہ آ گیا تو اب خامد اکڑ کے بیٹھ جائے نہیں خامد کو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم نے اول تو بات ہی ایسی کیوں کی کہ اپنی بیوی کو غصہ دلا دیا جو ہر وقت تم سے محبت کرنے والی ہے جو تمہاری اپنی ہے ارے اپنوں کو غصہ دلاتے ہو اور پھر یہ کہیں گے کہ اگر غصہ دلا دیا اب اس کو خوش کرنے کی بھی ترکیب سوچو تو مرد کو بھی کہیں گے مگر اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے عورت کو کہا لہذا عورتوں کو دل سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے ہمیں اول تو زندگی میں خامد سے کبھی ایسا معاملہ آنے نہیں دینا وہ ہم سے غصے ہو ہم اس سے غصے ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آگئی تو خامد کو منانے میں فہل ہمیں کرنی ہے تب ہم جنت میں جانے کی مستحق بنیں گی اس کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے میں نہیں سوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے اور حالت ہی ہوتی ہے ذرا سا غصے میں آئے خامد منانے کے لئے اگر ہاتھ بھی بڑھائے تو ہاتھ جٹک دیتی ہیں کہتی ہیں مجھے ہاتھ مت لگائیے اب بتائیں جو خامد کو یہ کہے گی کہ ہاتھ مت لگائیے پھر کیا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے یا کسی اور عورت کی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے اور اپنی زندگی کو بدل کر جو حدیث میں پرمایا گیا اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی دیئے دیکھئے مرد کے لئے جنت میں جانے کے لئے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں مگر عورت کے لئے تو دو چار کام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے آسان سلسلہ اللہ نے بنا دیا یہ دو چار کام کر لے یہ جنت میں چلی جائے اللہ تعالی نے ویسے ہی کمزوروں کی زیادہ فیور کی ہے شریعت میں ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا اور واقعی ہر شریفات بھی اسی طرح کرتے ہیں پروردگار کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ ظالم کے معاملے میں مظلوم کی مدد فرماتے ہیں قوی کے مقابلے میں کمزور کی مدد فرماتے ہیں تو عورت کے ساتھ تو اللہ تعالی نے ویسے ہی بہت فیور کی مختلف معاملات میں اس کے لئے آسانیہ کر دی اتنی آسانیہ کی کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں اس کا جنت میں جانا بھی اللہ نے آسان فرما دیا چنانچہ اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر یہ اپنے خامل سے محبت کرنے والی ہے اور اپنے بچوں کو محبت سے پالنے والی ہے اب کونسی عورت ہے کہ جس کو خامل کی محبت اچھی نہ لگے ہر نیک عورت کو اپنے خامل کی محبت اچھی لگے گی سڑ سڑ کے زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے ایک دوسرے سے نفروں تو بھلی زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے تو ہر نیک بی بی ہر نیک شریف بچی اپنے آمن کی محبت کو پسند کرے گی خود اس سے محبت کرنا پسند کرے گی تو جب اس سے محبت کرنا پسند کرے گی تو ایک شرط تو پوری ہو گئی اب دوسری شرط بچوں کو پرورش کرنا یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہر نیک ماں اپنے بچوں سے فطرتن محبت کرتی ہے سوائے اس کے جو نئی روشنی کی تعلیم میں آ کر بچوں کے پیدا ہونے سے ہی گھبرانے والی ہو تیسری بات رہ گئی کہ خامند کو منا لینا یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں اگر یہ تین کام کوئی کرے گی اللہ رب العزت نے یہ تین نشانیاں جنتی عورت کی نشانیاں بنائی ہیں گویا عورت اس طرح آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکے گی اب بتاؤ اس حدیث میں کہیں کہا گیا وہ لمبے جاگنے والی ہو وہ قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والی ہو وہ فلاں کام کرنے والی ہو اتنا مجھا نہیں کوئی اور ایسا کام نہیں بتایا تین کام بتائے اور ان تین کاموں کو کرنے سے اس کے اندر جنتی عورت کی نشانیاں آ سکتی ہیں